دوستو بہت سے لوگ اپنے فون میں سرچ کرتے ہیں کہ شملہ ہمیں کب آنا چاہیے کون سا بیسٹ ٹائم رہے گا شملہ گھومنے کا جس میں کی آپ کو پورا ایک اچھے سے آپ شملہ کو ایکسپلور کر سکو اور ایک آپ کا جو ٹور ہے وہ کافی بیسٹ بن سکے تو اس میں میں آپ کی کافی زیادہ ہیلف کروں گا اس ویڈیو کے مادم سے میں آپ کو پورے اچھے سے گائیڈ کروں گا پورے بارہ منت میں آپ کو بیسٹ سمیں کون سا رہے گا شملہ آنے کا تو اس کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو کمپلیر دیکھنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنا یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا موسم اچھا لگتا ہے گرمی کا اچھا لگتا ہے سردیوں کا لگتا ہے یا برب باری جب ہوتی ہے پھر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس حساب سے آپ اس ویڈیو کو کمپلیر دیکھنا تو شروع کرتے ہیں جنبری منت اور دیسمبر سے تو دوستو جو دیسمبر 25 دیسمبر سے لے کر 5 جنبری تک کا سمیں ہوتا ہے وہ کافی پیک سیزن ہوتا ہے شملہ کے لئے کیونکہ 25 کریسمس اور نیو ایر کے لئے لوگ کافی زیادہ شملہ میں آتے ہیں نیو ایر سیلیبریٹ کرنے اور خاص کر برب باری بھی انہیں دیکھنے کو ملے تو کافی زیادہ رش جس کو کہتا ہے نا بہت زیادہ ہوتل پیکس ہوتے ہیں اور ہوتل آسانی سے ملتے نہیں ہے جو ملتے ہیں وہ کافی دور میں ملتے ہیں تو اس سے گیا ہے بزرٹ بھی کافی زیادہ ریٹ میں مل جاتا ہے ہوتل کا تو وہ حکمین آپ دھیان میں رکھ کے آئیے کر تو آپ کو سنو فال دیکھنی ہے تو آپ جنبری کے مہینے میں دس جنبری سے لے کر پچیس تک آپ آؤ تو آپ کو سنو فال لائب بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے لئے آپ کو ویڈر چیک کر کے آنا ہے تو زیادہ بیس رہے گا اس کے علاوہ فرب بری میں سنو فال کے چانس کافی کم رہتے ہیں تو صرف آپ کو سنو دیکھنے کو ملے گی اور مارچ کا جو مہینہ رہتا ہے نا دوستو یہ کافی اچھا سمیں رہتا ہے شملا ایکسپلور کرنے کے لئے کیونکہ جو موسم رہتا ہے نا وہ نارمل رہتا ہے زیادہ گرمی بھی نہیں رہتی ہے زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں رہتی ہے تو آج کل مارچ کا یہ دستاری کو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ دیکھو تو موسم کافی اچھا ہے ٹھنڈ بھی نہیں لگ رہی ہے گرمی بھی نہیں لگ رہی ہے تو اچھا سمیں ہے اور جو ہوتل پہلے چار ہزار کی قریب میں چلے جاتے ہیں وہ ہوتل کے پرائز بھی آپ کو تھوڑا سا کم مل جائے گا میں ایک ایک زمپل میں آپ کو چار ہزار بتا رہا ہوں ایکچول ریٹ آپ کو میں آنے والے دینوں میں ایک ویڈیو میں بتا دوں گا تو اس کے بعد مارچ کے بعد آپ کا مائی اور جو جون رہے گا وہ پیک سیزن رہتا ہے شملا کا اس میں کافی لوگ گھومنے آتے ہیں کیونکہ پلینس میں بچوں کو چھوٹیاں ہو جاتی ہے اور ساتھ میں گرمی بھی نیچے بڑھ جاتی ہے تو لوگ پہاڑوں کی طرف اپنا رکھ کرتے ہیں تو ایک اچھا سمیں ہے تو آپ کو کافی اچھا نیچر سے ایک جو ہوئے گرمی سے رہات ملے گی تو اچھا سمیں ہے گھومنے کے لیے اور ان دینوں میں سب سے اچھا فائدہ کیا رہتا ہے کہ جو ہمارے دن ہوتے ہیں کافی بڑے ہوتے ہیں تو آپ ایک دن میں کافی جگہوں پہ گھوم سکتے ہیں تین سے جار جگہوں میں اتنا سمیں آپ کو مل جاتا ہے سوبے ارلی ماننگ سے لے کر شام کو سیون پی ایم تک تو اس کے بعد جو برسات کا سمیں رہتا ہے نا دوستو ان سمیں ہے آپ پہاڑوں میں نہ آئیں تو زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ یہ سمیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا پورا دن خراب ہو جائے گا آپ کہیں اپنے رون سے نکلے گھومنے کی طرف شملا ایک سپلور کرنے کہیں اور بیچ میں راستے میں بارش ہوگی تو آپ باہر نہیں نکل پاؤگے ایک اچھے سے گھومنی پاؤگے تو آپ کا پورا دن ایسے ہی نکل جائے گا اور ایک دن آپ کا ٹور کا اور بڑھ جائے گا اور خاص کر آپ کا پورا دن ایسے ہی نکل جائے گا اور پھر کیا رہتا ہے کہ لینڈس لائی وغیرہ بھی پہاڑوں میں ہوتے ہیں تو انچی جو کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ہو سکے تو ان دنوں میں نہ آئے تو زیادہ بیسٹ ہے پھر اس کے بعد دوستو جو اکتوبر نومبر کا مہینہ ہوتا ہے سپٹیمبر کا آپ کو ایکسپیرینس ملے گا دیکھنے کا گھومنے کا شملہ کو ایکسپلور کرنے کا اس کے بعد دوستو دیسمبر میں آپ سب جانتے ہیں کہ برباری کا دور شروع ہو جاتا ہے اور ٹھنڈ بھی ہماری دیسمبر منت میں ویسے تو جو شملہ کی ٹھنڈ ہے وہ نومبر کے منت سے شروع ہو جاتی ہے کسی کسی سال میں اور کسی کسی سال میں جا کے دیسمبر میں ہوتی ہے تو وہ موسم پیٹی پینٹ کرتا ہے کہ اگر سردیاں بارش اچھی ہوتی رہے تو ٹھنڈ جلدی بڑ جائے گی کسی کسی سال میں لیٹ میں ٹھنڈ ہوتی ہے تو وہ آپ سب نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو کہ شملہ کا ٹمپریچر کتنا چل رہا ہے یہ چیزیں سب آپ آج کی دیٹ میں ہر چیز آپ کو مل جائے گی اور ایک چیز میں آپ کو اور کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کبھی شملہ آؤ تو جو شملہ کی ایک ٹوائی ٹرین ہے اس میں ایک بار سفر جرور کیجئے گا کیونکہ جو اس کا سفر ہے شملہ کی ٹوائی ٹرین کا وہ سب سے نیکسٹ لیول ہے اور جو آپ کا ٹوئر ہوگا اس میں چار چاند لگ جائیں گے آپ کو کافی اچھا مزہ آئے گا اور جو یہ پہاڑ ہے ان کو دیکھنے کو کافی اچھا آپ کو ایک ویو آئے گا جو کہ آپ کہیں اور سے نہیں لے سکتے ہو اگر بس آپ کو ایک شملہ ٹوائی ٹرین میں سفر کرنا ہے تو پورا ایکسپینیس اور کافی مزہ آپ کو آئے گا تو بس ایسی تھی کچھ ہماری یہ ویڈیو جس میں کی میں نے کوشش کی آپ سب کو جانکاری دینے کی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دوستو آنے والے دنوں میں میں آپ کو اپنے شملہ سے ریلیٹیڈ بہت سی ویڈیو اور لاؤں گا جس میں کی ہوتل کے پرائز اور بہت سی چیزیں آپ کو ایکسپلور کریں گے جو اور بھومنے والی جگہ ہیں اور کچھ انسین جو پلیس ہے وہ بھی آپ کو ہم ایکسپلور کریں گے اس چینل پہ تو تھینکس پور وچنگ